اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز 3.1 ہے کوسچن نمبر 5 ہے پارٹ بی ہے اور اویلیبل فنکشن کو ہم ڈریویٹ کریں گے اور فائنڈ کریں گے ڈی وائی بائی ڈی ایکس آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 500 لیکچرز اویلیبل ہیں اور جن سبجیکٹس کے لیکچرز اویلیبل ہیں ان میں شامل ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسس، انڈسٹریل سٹائیکومیٹری، کیمیکل انجینئرنگ، آرگینک کیمیسٹری، میتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی پوائنٹ ون ہے، کوچن نمبر فائی ہے، پارٹ بی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس سوال اویلیبل ہے، اس میں ہم نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس فائنڈ کرنا ہے اور وید رسپیکٹ ٹو ایکس ہم اس کو ڈیل کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ وائی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دو فنکشن ہیں، ایک ٹرگرومیٹرک اور ایک ویریبل تو ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو وائی کی ایکول کرنا ہے اور جب ہم ڈی بائی ڈی ایکس لکھیں گے تو ہم وائی کی جگہ پہ ان فنکشنز کو فیڈ کروائیں گے اور اس کے بعد ہم نے ان کا ڈیریویٹیو لینا ہے جب ہم لیفٹ سائیڈ پہ ڈیریویٹیو لیں گے یعنی وائی کو ڈیریویٹ کریں گے وید رسپیکٹ ٹو ایکس وہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے فنکشنز ہیں سمپل ایکس ہے اور دوسرا ٹرگرومیٹرک فنکشن ہے اور اگر آپ قور کریں تو یہ دونوں آپس میں ملٹپلائی ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کی اوپر پروڈکٹ رول اپلائی ہوگا اور پروڈکٹ رول کیا ہے اگر ہم ایک فنکشن کو یو کہیں دوسرے کو و کہیں تو ہم ان کو اس طرح ڈیریویٹ کرتے ہیں کوئی یو کو ایس اٹس رکھ کے وی کو ڈیریویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں کیونکہ یہ جو یو اور وی والی سیٹنگ ہیں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں وی کی جگہ یو اور یو کی جگہ وی بھی آ سکتا ہے تو آپ جو بھی سیٹنگ استعمال کریں آپ کے پاس ریزلٹ سیم ہی آئے گا تو یہاں پہ انہوں نے پہلے ایکس کو ڈیریویٹ کر دیا اور کاؤز وائی کو ایز اٹس رکھا جب ہم ایکس کو ڈیریویٹ کریں گے درمیان میں پلس ہے پھر ایکس کو ایز اٹس رکھے کاؤز وائی کا ڈیریویٹیو لینا ہے کاؤز وائی مطلب ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے اور جب ٹرگنومیٹرک فنکشن ہمارے پاس اکیلہ ہو یعنی اس کے اوپر کوئی پاور وغیرہ نہ ہو تو ہم اس کا ڈیریکٹ ڈیریویٹیو لیتے ہیں اور کاؤز کا ڈیریکٹ ڈیریویٹیو نیگٹیو سائن ہے اور ساتھ جو بھی انگل ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وائی ہے تو ڈیریکٹ جب بھی ہم ٹرگنومیٹرک فنکشن کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو اگلے ہی سٹیپ کے اندر ہم نے اس کی بیس کا بھی ڈیریویٹیو لینا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بیس وائی ہے اور جب ہم وائی کو ڈیریویٹ کریں گے ویدہ رسپیکٹ ٹو ایکس ہمارے پاس آنسر آئے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس اب ہم ہمارے پاس جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ آ چکے ہیں اور ہم نے ان کو اب سمپلیفائی کرنا ہے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ڈی وائی بائی ڈی ایکس والی رکوم ہوتی ہیں ہم ان کو لیفٹ سائیڈ پہ کٹھا کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ اکیلہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے تو ہم رائیٹ سائیڈ سے ڈی وائی بائی ڈی ایکس والی رقم کو اٹھاتے ہیں اس کا سائن چینج کرتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں ہم لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس اکیلا کاؤز وائے رہ جائے گا اور لیفٹ سائیڈ پہ اب ہمارے پاس کیوں کہ دونوں کے اندر ڈی وائی بائی ڈی ایکس موجود ہے تو ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس کومن لے لیں گے اور کومن لینے کے بعد جو ہمارے پاس ریلیشن آئے گا یہ بھی ہمیں اس کے ساتھ نہیں چاہیے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کے ساتھ تو ہم اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کی اوپر اگر ڈی وائیڈ کر دیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں ایک رہ جائے گا یعنی کینسل ہو جائیں گے جبکہ یہ اس کی شفٹنگ ہوگی رائٹ سائیڈ پہ اور جب ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکیلہ رہ جائے گا تو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ جو بھی مٹیریل بچے گا وہ ہمارا آنسر ہوگا اور یہ ہی ہمارا پروو ہے